سر میرا سوال یہ ہے کہ جو پیپلز امن کمیٹی جو تھی وہ امن کے قیام کے لیے وہاں پر بنائی گئی تھی اور اپنے اپنی حفاظت کے لیے لیکن سر وہاں پر اتنا جو اسلحہ تھا اور وہاں پر جو گینگ وار کی جو کاروائیاں ہو رہی تھی تو سر اس کے بیچے پر کس کا ہاتھ تھا پاکستان ویپلز پانٹی اسلحہ پروائیڈ رہی تھی یا کوئی اور ازارے پروائیڈ کر رہے تھے کلیاری میں گروپ تشکیل دیئے گئے تھے اس میں سے دو بڑے گروپ متحدہ آپریٹ کر رہی تھے ان کا صبائی وزیر پروب صدیقی دوسرا وسی مقتر جو داخلہ کے مشہد بھی تھے وزیر بھی تھے وہاں پہ نبیل گبول بھی اس میں ان ہوئے تو آپ ہی میں سے کچھ لوگوں کو خرید کر آپ کی خلاف لڑایا جائے جو طاقت نور ہوگا وہ جیتے گا جو قبض نور ہوگا وہ ہارے گا لیکن ظلفقار مرزا صاحب جو کلیم کرتے تھے کہ میں نے اتنے اسلحے کے لیسانس دے دیئے لیاری والوں کو تو پھر اس میں کتنی حقیقت ہیں مرزا صاحب نے یہ ہم پہ بڑی زیادتی کی لیکن ان کا سیاسی بیان تھا دسمن کو ڈرانے کے لیے سیاسی بیان تھا سیاسی بیان تھا دسمن کو ڈرانے کے لیے میں کہوں گا ٹھیک تھا ٹوٹل لیاری کو میری نورج میں جو لیسانس ملے ہیں وہ ون سیونٹی فائی اب یہاں ایک سوال میں آپ سے رکھتا ہوں صبح میں حکومت پیپس پارٹی کی تھی مرکس پارٹی کی مرکس کے جو وزیر داخلہ تھے اور لائل تھے التاہ حسین کے ساتھ ٹھیک ہے ریمان ملک صاحب ریمان ملک صاحب تینکیو بیری ملک صبح کا جو وزیر داخلہ تھا اور لیاری کے ساتھ مخلص نہیں تھا پہلے کی بابتا اور جب متحدہ کے معاملات بڑھتے چلے گئے حکومتوں سے بائیکار دھمکیاں وغیرہ وزیر داخلہ اس کی بڑی بیزت ہی ہوتی رہی صبح میں وہ آج دوریاں بڑھتی گئی وہ ہمارے پاس لڑے درائے تھے پہلے آتے تو کیا بات ظلف کا مرزا کی جو لائسنس دینے کی آتھارٹی تھی وہ تھا ٹی ٹی پیسٹل یا نائنے میں ان کا ہتھیار دینے کا بڑے ہتھیار ریمان ملک کے ہاتھ میں ریمان ملک سابسن کے ساتھ مخلص تھے تو انہوں نے جو کچھ کیا وہاں کیا تو ظلف کا مرزا کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کورٹ میں کیونکہ یہ وزارت داخلہ ہوتی ہے اس صبح کی تو جو بھی انہوں نے تین لاکھ لائسنس دینے ہوئے تو ان کی سمریز ہوں گی ان کے فارم بھرے گئے ہوں گے ان کی فیز دینے گئی ہوگی تو سب آ جائے گا کمیشن میں ہاں ایک سو پچھتر لائسنس دیے گئے تھے جو پیپلز پارٹی یہ کی قیادت تھے پروسس کر کے مرکز بھجتے اور وہ لائسنس بھی ریمان ملک کے تفسر سے آئے تھے لیکن سر میں آپ کی بات یہاں پر کٹوں گا کتا کبھیں ماف کیجئے گا پچھلے دنوں میں پر ایک پروگرام سن رہا تھا وہاں پر ایک ساپکا برگنر صاحب لٹیڈ ہیں اور سیکٹر کمانڈر تھے لیاری کے تو انہوں نے اپنے انٹریو میں کہا جی کہ وہاں پر نیٹو کا اسلہ بھی وہاں پر پکڑا گیا تھا لیاری میں تو پھر وہ اسلہ کہاں سے آ گیا نیٹو والا اگر نیٹو کا اسلہ وہاں آیا تھا کراچی میں تو بابرگوری کے تاؤن سے آیا ہوگا بابرگوری کے ایجنٹ مارکٹیب میں بیچ رہے ہوں گے وہ ستے پر کسی نے اخلید لیا ہو اسلے سے مہنکار نہیں کرتا ہو اسلہ تھا تب ہی تو لوگ مر رہتے ہیں نا سر ٹھیک ہے یہ ریاست کی سمید آئی تھی کہ نیٹو سے بھی اسلہ پکڑا جاتا اور لیاری سے بھی پکڑا جاتا کراچی میں کوئی ایک گروپ تو نہیں تھا نا پاشتون بھی تھے پنجاب بھی تھے سرائی کی بھی تھے سنڈی بھی تھے بلوز بھی تھے کہیں نے کہیں سے کوئی ٹرانزیکشن تو ہو رہی تھی نا سر جب نیٹو پہ ریڈ لگا ٹرانزیکشن کو سیل کیا گیا تو وہاں سے بڑھائی کے ڈبے تو نہیں نکلے تھا نا سر ایسے ہی ہے کہ چاول کی دیگیں برامد ہوئی تھی وہاں سے جو اسلہ برامد ہوا تھا وہ تو پورے کراچی کے اکیا پاکستان کی تبھائی کیلئے کافی تھا ایسے ہی ہے کوشک نہیں وہی اسلہ محمد انور نے یہ کہا لندن میں کہ رو پیسے دیتی تھی اور ہم یہ کرتے تھے اس میں کوشک والی بات نہیں ہے تو لیاری سے اسلہ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کے گھر قبضہ کرنے آئے آپ کی ماں اور بہن کی بیزتی کرنے کے لئے آئے آپ کیا کریں گے جب دیفنس کتاب کا حق بنتے ہیں تو پاکستان کے دشمنوں نے ہندوستان سے مل کر کراچی پر ہم پر حملہ آور ہوئے ہو لیاری پر اور لیاری کے لوگوں نے حق کے دفاع استعمال کیا ہے لیاری کی لیاری کی طبعی میں آصف زداری اور فریال تارپور صاحبہ کا جو تعلق تھا اوزیع جان بول کے ساتھ وہ کتنا تعلق تھا ان کے ساتھ وہ تو تصابر بتاتی ہے نا تصویر موجود ہیں بہت انکار کریں میں تو آپ کی زبانی سننا چاہ رہا ہوں کتنا تعلق تھا میں اور آپ تصویر کھچوا ہیں تو آپ کا چہرہ اور میرا چہرہ بتائے گا کہ ہم کتنے تعلق دار دو ہیں تصویریں بولتی ہیں یہ تو ایک عام سا جملہ ہے کہ تصویریں بولتی ہیں اب وہ فریال تارپور صاحبہ دوسرے پیپلز پارٹی کے امائی دن اوزیر پروچھے تصاویر سارے میڈیا نے دیکھتی ہے تصویریں بولتی ہیں پھر میں نے کہا کہ صدر پاکستان سے ملاکات اس ملاکات کو دیکھا جائے پانچ کروڑ کی جو کہانی ہے وہ پانچ کروڑ کس چیز کے وقت دیا گئے تھے پیپلز پارٹی کی آراد کی عادل کی جانب سے سپران لوگ شہید کروڑی تھے ٹھیک ہے ان کی املاک کو ان کے رکشے ان کے گھدے جو سارے لیاری میں مزدور لدھا گاڑی چلاتے جو آپریشن میں بہت ظلم کیا گیا تو ان کو کمپسیٹ کیوں کہ اگر ہم کمپسیٹ کیے بگر اوزیر بروچ پیپلز پارٹی کی حمایت کرتا تو لیاری کے لوگ اس کا جینا حرام کرتے ٹھیک ہے تو کمپسیٹ کا یہ فیصلہ تھا جب اس سے ایڈوائز بانگی گئی تو میں نے بھی انتے ہی مشہورہ دیا تھا کہ بغیر کسی کمپسیٹ کے اگر آپ نے کوئی معایدہ کیا تو آپ کا نام تاریخ میں ہر اکل الفاظوں سے لکھا جائے گا ٹھیک ہے اور وہ ہی کمپسیٹ تھا کہ لیاری کے لوگوں نے زرداری کی کمپسیٹ پر یقین نہیں کیا وہ زیر جان جیل میں تھا لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ فیصلہ کیا کر رہے ہیں وہی بزرگ کمپیٹی نے فیصلہ آگے پاس آن کیا اور بلاول کی کسیٹ اگر پیپس پارٹی نے کمپسیٹ کیا ہوتا تو بلاول کی شکست نہ ہوئی ہوتی ٹھیک ہے پیسہ تو ان سے ہی لیا گیا لین ذریعہ وہ زیر بلوچ اور ان کی بزرگ کمپیٹی تھی ان کا جرگہ تھا قائدہ یہ ہوا کہ عوام کو آج بھی یقین ہے کہ ازیر بلوچ ٹائب کے لیڈر ہوں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے ٹھیک ہے اب ازیر کل کہہ دے کہ جناب کے ہم دس لاکھ نکھنیاں دیں گے تو میرا یقین ہے اور امران خان آکر کہہ دے کہ دو سال میں امران خان ڈیلیور ہی نہیں کر سکے ان کی ہر بات بول مول ہو گئی پھر میں آج کوئی بات کرتا ہوں لیاری ازیر بلوچ کے بیہاو پر تو لوگ میری بات کو یقین کریں گے انشاءاللہ کہ حبیب صاحب نے یہ بات کہی ہے تو یہ مر جائیں گے لیکن یہ اپنی کمیٹمنٹ کو پوری ہے ایک کمیٹمنٹ ہی پالنٹ ہے دولفقار علی نے بھٹو نے کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مر جاؤں گا انہوں نے فانسی پر چڑھا کے دکھایا باتیں نہیں کی عبدالشکور عبدالشکور شاہد صاحب جو ہیں جو میں نے اس وقت پاکستان تحریکی انصاف پہ ہیں ان کا عزیر جان بلوچ کے ساتھ یا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق تھا میرے ساتھ تعلق رہا ہے اس کا جو پیپس پارٹی کا اہم ممبر رہا ہے ہم نے مل کر ساتھ کام کے ایک زمانے تک اور شکور شاہد فپٹی فپٹی ہیں اچھا شاہ جان بلوچ کی جگہ شاہ جان بلوچ کی جگہ ہم ٹکٹ اسی کو دہنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کسی زمانے میں ایف آئی جواب کر چکے ہیں تو ان کا خیال صحیح تھا میرا خیال ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ حرکت ایسا ہوگا تو اسے نقصان ہوگا تو اس نے آتا ضرور کہ میری آپ مدد ضرور کریں کہ میں اوپن نہیں ہوں اچھا وہ دوسری طرح وہ پیپس پارٹی کے ساتھ بھی تھے وہ میرے پاس شکور بہت تیز انسان ہیں پی پھر اس نے جاوب کی جاوب ایف آئی ایرسپیکٹری ایڈیپٹری ڈیریکٹ پہ وہ ریٹائر ہویا ہے وہ جاوب چھوڑی تھی تو پھر آدمی کو وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اکل آجاتی ہے تو وہ فریال سہبہ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے ٹھیک ہے اور پی ٹی آئی کے کچھ ایک دو رہنواؤں کے ساتھ بھی رابطے میں تھے وہ وہاں بارگنگ کر رہے تھے اچھا پیپس پارٹی میں انہیں ٹکٹ ملنے کا چانس بلکل نہیں تھا ٹھیک ہے میں جانتے ہیں ٹکٹ کس کو مجھنا تھا پہلے بھی انہوں نے ایک آزاد ہیلیکشن تو یقیناً کسی نے کسی نے اسے مشورہ دیا ہوگا کہ چھوڑو یار یہ بٹو شٹوڑنا یہ نظریہ مظریہ کیا ہے تو مدرجہ تو میمینے بجے آئے گا آپ کہہ رہے کہ شکور صاحب بڑے چلاک انسان تھے لیکن وہ تو آج کے لئے میں معصوم بنے ہوئے ہیں سالات نہیں گا میں نے کہا سمارٹ 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 کہہ لیں آج کے لئے میں بڑے معصوم بنے ہوئے ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے ہیں میرا تو کوئی لینے دینے نہیں پیپرز پڑھی امرٹ کمیٹی کے ساتھ اور دیل بوچ کے ساتھ دیگر لوگوں کے ساتھ میرا تو ان سے کبھی رابطہ بھی کبھی نہیں ہوا پہلے تو ان میں اتنی عقل نہیں تھی جب ایف آئی اے جب نوکری شروع کی وہ آستہ آستہ عقل آنا شروع اور اچھا استعمال کی جائے